بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتانا بتاؤں گی کس طریقے سے آپ بزار جیسے بریٹ رومز گھر میں بنا سکتے ہیں جن کو بعد میں آپ یوز کر سکتے ہیں کسی اپ کی اوپر بھی جس طرح کے آپ بریٹ رولز کے اوپر مینے لگائے ہیں اس کے بند کو فرائے کر لیا تو بہت اچھے بنتے ہیں ان کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بریٹ لینی ہے اگر آپ اس گھر میں موجود نہیں ہیں چاہے بریٹ یہاں پہ آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں تمام بریٹ کے سائز ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر نہیں ہے تو آپ یہاں پر کوئی اور گرائنڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یا مکسر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بس پب میں گرائنڈ کر لوں گی اچھے طریقے سے اور یہاں میں آپ لوگ کو کوربرا بتاتی چلوں اگر آپ پاس کوئی ایسی بریٹ ہے جو ڈرائے ہو چکی ہے تو اس کی بہت اچھے بریٹ ٹرمز بن جاتے تھوڑ دے ان کو دھوپ لگوالیں یا ویسے ہی آپ کسی شیڈو میں رکھ دیں ان کو ڈھک کے تو بریٹ ڈرائے ہو جاتی ہے اور اگر آپ ایسے ڈرائے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو مائکروویف کر سکتے ہیں یا اوون میں رکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ کی جو بریٹ ہے وہ اچھے خاصیہ کر جائے گی تو اس کو آپ پھر اس طرح پیسز توڑ کے بھی دوبارہ گرائنڈ کر سیں گے آپ کو ہارڈ بریٹ کرمز چاہیے میری لئے سوفٹ بریٹ کرمز بھی اسی طرح ہی کرسپی ہوتے ہیں جیسے ہارڈ ہوتے ہیں یہ ایک میتھی ہے بس کے ہارڈ اور سوفٹ بریٹ کرمز جو ہیں وہ کرسپی نہیں ہوں گے تو اسی لئے آپ ایسے ہی بنا لیں یہ بھی بہت سان طریقہ ہے لیکن اگر آپ کو ہارڈ ہی چاہیے تو اوبین آپ کو طریقہ بتا دیا ہے سیمپل از دارڈ آپ کے بریٹ کرمز ریڈی ہیں بلکل بزار جا کے اپنی جو ہے وہ ایک سٹری فٹ سائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ گھر میں پنا سکتے ہیں گھر میں بنا اور یہ ویسے ہی کرسپی ہوتے ہیں چاہب اس کو آپ ایک سال تک رکھ سکتے ہیں اور کس جیسے کہ یہاں بریٹ والا باگ ہی تھا اسی میں میں رکھ لوں گی اور بلکل ایر ٹائٹ رکھنا ہے یہ بس آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بریٹ کرمز ایر ٹائٹ ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو ہوا میں کھلا چھوڑ دیں ان کو ایٹ ٹائٹ رکھنا ضروری ہے سو دیٹ سیٹ گائز یہ تھی میری ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ